اسلام علیکم میرے پیاری سی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گر الحبتل اللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو یہ ولوگ ہے رات سے سٹارٹ اور رات کو بھو گئے تھے باہر اور باہر سے لے کی آئی تھی کباب اور فش ویسے تو ہم لوگ نے دال بنائی تھی لیکن ساتھ میں بس سب بھو گئے تھے بریڈ وغیرہ لینے تو یہ بھی لے آئے پر آئی ہوپ آپ کو آج کا یہ ولوگ بھی اچھا لگے اور اگر اچھا لگے تو پلیس لائک و شیئر لازمی کر دیجئے اور اگر بھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو یہاں پہ ابو بریڈ اور چکن سپریڈ لے کے آئے ہیں اور ساتھ جو ہے پینرس لے کے آئے ہیں اور میرے لیے جو ہے وہ پیپسی لائے تھے تو ہم چکن سپریڈ کا پہنچ کرتے ہیں لیکن وہ ختم ہو گیا تھا تو ابو پھر ہم تینوں کے لئے یہ لے کے آئے ہیں تو انشاءاللہ تو دن ٹو ڈیز تک ہم منتلی گروسری کریں گے اور پھر پہنچ آئے گا یہاں پہ پہ پہنچ کا ٹائم اور ہم لوگوں نے پوٹیٹو کٹلٹ بنانے تھے تو اس کے لئے ہم لوگوں نے پوٹیٹوز وغیرہ کو بوائل کر دی اور یہاں پہ جو پوٹیٹوز ہوئے ہیں وہ ممیش ہو رہے ہیں یہ تو بہت ایزی ریسپی ہے اور ویسے ہر بندہ بنا لیتا ہے لیکن وہ ہی بات آتی ہے کہ ہر بندے کے بنانے کے جو میتھڈ ہوتا ہے وہ ڈیفرنڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ کرنڈر لیا ہے بندلہ دھنیا لیا ہے ساتھ منٹ لیا ہے اور ساتھ تین سے چار گرین چیلیز لیا ہے جن کو چھوٹی 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 کر لیا ہے اس ریسپی میں جو بھی ہم لوگوں نے سپائسیز ایڈ کی ہیں اور جتنے جتنے قوانٹی ڈی میں ایڈ کی ہیں وہ سب سکرین پر مینچن ہے ہاں جی تو دوام سپائسیز وغیرہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کچھ طریقے سے مکس کرنے کے بعد اور ایک سے دو گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو فریج میں راکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب ہم لوگ یہاں پہ جائے اس طرح ہم لوگوں نے اس طرح سے اس کی کباب کی شیف میں جائے نا ہم لوگوں نے کٹلیس جو ہے وہ ریڈی کر لینا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے کٹلیس ریڈی ہو رہی ہیں اور بہت جیسے کہ دیکھنے میں یمی یمی سلاک دینا اور واقعی بڑے مزے کے بنے دی مجھے تو ایسے بھی یالو بڑے پساند ہے تو یہاں پہ ہم میں کچھن میں آگئی ہوں اور پلیٹ میں بھی اور ٹرے میں بھی جو ہے وہ کٹلیس ہم نے ریڈی کر لی ہیں اس طرح کباب کی شیف دیکھے اچھا ہم نے اس کو بریڈ کرمز کی کوٹنگ نہیں کی ہم دینا اس کو بیسن کا اس طرح بیٹر بنا کے اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں ایڈ کی کیونکہ ہم نے کٹلیس میں سب جو سپائسی تھے وہ ہم نے ایڈ کیے تھے تو اس طرح سے ہم لوگوں نے بیٹر بنا لینا ہے اور اس طرح سے پھر اس کی کوٹ کرنی ہے اور یہاں پہ سیلیڈ بھی ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور ساتھ چٹنی بھی بگوز آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کٹلیس بغیرہ اور کباب بغیرہ کے ساتھ چٹنی کے بغیر تو بلکل وہ ادھورے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگوں نے بیسن کا جو بیٹر ریڈی کیا تھا کٹلیس کے جو ہے نا ہم نے اس میں ڈیپ کر کے تو کوٹ کیا ہے اور ساتھ ہم اس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگوں نے اس کو ڈیپ فرائننگ کیا ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ آئیلی ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے ہم لوگوں نے ناوزڈک تیوے پہ گھیڈ ڈالا ہے سوری آئل ڈالا ہے اور اس طرح سے ہم اس طرح سے اس کو فرائی کر رہے ہیں جی تو ماشاءاللہ ہمارے پوڈیٹو کیچس ریڈی ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کرنچی سی لیک اس کی کوٹنگ ہوئی ہے اور انشاءاللہ نیکس ٹائم جب بھی بنائے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے وہ ضرور آپ لوگ کے ساتھ وہ طریقہ بھی شیئر کروں گی آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ ریسپی اچھی لگے اور آئی ہوپ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائ کریں ہاں جی تو یہاں پر میں نے جیسے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ نے کھلا ملک جو ہے وہ لگوائے ہوئے تو اس کے جو کریم ہے وہ ہم یا تو چائے میں ڈال لیتے ہیں یا پھر سیف کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے جگ میں بھی اور پلیٹ میں بھی جو ہے وہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریم ہے تو اب ہم اس کا بٹر بنا لیتے ہیں اور یہاں پر جو ہے کریم میں ہم لوگوں نے دو سے تین گلاس تھنڈے پانی کے ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے اور پانچ سے چھے منٹ تک مشین کو چلانا ہے جیسر کو چلانا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے پانچ سے چھے منٹ کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں بٹر اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اس کو پانچ سے چھے منٹ کے دوران آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا ٹھیک ہے تو پھر جب ایسے بٹر اوپر آ جائے گا تو اس کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں سکویز کر لینا اور اس سے آپ کا جو بٹر ہے وہ الحمدلہ ریڈی ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا بٹر کتنا فریش ریڈی ہو گیا اور اتنا ماشاءاللہ زبردست یہ بیوکل صاف آپ گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ دو سے تین کھنٹے لائک فریزر میں راک دو تو وہ اچھا خاصا چوت ہے نا وہ مطلب ہارڈ ہو جاتا ہے اور زبردست جو ہے نا وہ آپ کا بٹر ریڈی ہو جاتا ہے اور یہاں پہ سسٹر ساتھ چائے بنا رہی ہے اور ہم لوگ شام کے ٹائم پہ چائے پیتے ہیں ہوتے ہیں ریگولر تو کیوا جو ہے وہ ہم لوگ بہت کم پیتے ہیں میں تو بلکل بھی نہیں پیتی وہ مجھے گرین ٹینین سے لگتی اور یہاں پہ چائے بان رہی ہے اور مجھے چائے چائے دس دفا بھی لے میں اس کو ضرور پیوں گی لیکن کیوا اس پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں اچھا لگتا ہاں جی تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پڑتا ہے یہ شاید نہیں پڑتا اور نہیں پڑتا تو ابھی پتہ لگ جائے گا کہ مجھے اچار بہت پسند ہے اور ہم لوگوں نے مطلب میری ماما نے میرے لئے اچار ڈالا ہوا تھا لیکھ می جون میں اور وہ مینگو کا تھا اور سب مکس تھا اس میں گرین چیلیز بھی تھی تو وہ میں نے سب کھا لیا لیکن جس کا مسالہ تھا وہ پڑا ہوا تھا تو پھر میں نے اپنی ماما کو بولا کہ ہم اس طرح سے اس کو کیرٹس وغیرہ کو جو شلزم ہوتا ہے اس کو کٹ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے نا ہم لوگ اچار بناتے ہیں اس کا تو مسالہ ہمارے پاس کافی تھا لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے جو ہے چلی فیکس اور ہلکا سا سال ڈال کے ہم نے اس کو دھوپ میں رکھا جب اس کا پانی ڈرائی ہو گیا تو ہم لوگوں نے اس کو آئل میں ڈال دیا اور یہاں پہ جی آگیا ہے میرا پارسل اور پارسل میں نے کیا مانگوایا یہ میں نے فیس بک کا ایک پیج ہے مجھے اس کا نام نہیں آرہا زبان پر پڑ میں اس کا جلنگ ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو وہاں سے میں نے مانگوایا ہیں ایرنگز اور ماشاءاللہ یہ ہولوگرافک ایرنگز ہیں انشاءاللہ اس کو میں ضرور اپنے کسی ایت کے لائک آٹفٹ کے ساتھ پہنوں گی اور انشاءاللہ گزنگی نے ساتھ دیا تو اس کے بعد میں نے مانگوایا یہ پیک اوپ ٹری ہیر کیچرز اور یہ مجھے ہیر ٹائز اور ہیر پونیز کے نسبت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو یہ میرا جو ہے وہ ٹوٹ چکے تھے تو پیرا میں نے اس طرح سے ہی اور اوڑر کر لی اور پوائیز سب جو ہے وہ کی منشن ہے جی تو اس کے ساتھ میں نے مانگوایا ہے ٹین پیس رنگ سیٹ مانگوایا ہے اس میں کچھ میڈی رنگز بھی ہیں اور کچھ دوسری رنگز بھی ہیں تو ہی ہوپ آپ کو آج کا بلوگ اچھا لگے انشاءاللہ ملوں گے آپ سے اپنے نیکس وراغ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ